السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں جس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا ایک آدمی جو کہ پہلے کرسچن تھا اللہ تعالی نے اس کو ہدایت دی مسلمان ہوا وہ اپنی آبیتی سناتا ہے کہ کن حالات سے گزر کر وہ مسلمان ہوا تو آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اس میں بہت معلومات ہیں جو آپ کو فائدہ پہنچائیں گے تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو میں آخر تک لئے گا میرا نام محمد خورم ہے سرگودہ سے میرا تعلق ہے سرگودہ میڈیکل کالج میں میں جاب کرتا ہوں میرا خاندان سارا حسائی مذہب سے تعلق ہے ان کا میرا بھی حساب کا مذہب حسائی تھا جب میں حسائی تھا تو سکون کی میں تلاش میں نکلا کے مجھے سکون ملے اس کے لئے بڑے بڑے نشے کیے ڈانسنگ کی اور بڑے بڑے فیشن کیے تو زندگی میں سکون نہیں ملا تو میرے اسلام میں آنے کی وجوہات یہ ہے میرے ساتھ جتنے لوگ کام کرتے تھے سب مسلم تھے میں اکلے غیر مسلم تھا تو وہاں میں نے دو تین چیزیں دیکھی جن سے میں متاثر ہوا ایک تو نماز کا ٹائم جب ہوتا تھا تو جتنے مسلم میرے ساتھ جاب کرتے تھے سب کے سب مسجد میں چلے جاتے تھے اور دوسرا جب رمضان کا مہینہ آتا تھا سب کے روزے ہوتے تھے تو جب وہ نماز پڑھ کے آتے تھے ان کے چیرے ایسے مجھے ایک عجیب روحانیت ایک نورانیت ان کے چیروں پر محسوس ہوتی تھی اور جیسی وہ فیکٹری میں انٹر ہوتے تھے ایسے ایک مہک سی ایک خوشبو سی مجھے محسوس ہوتی تھی ایک بھائی ایسے تھے جو تبلیغی جماعت کے ساتھ ان کا آنا جانا تھا انہوں نے میرے سے دوستی لگائی تو اس طرح وہ بھائی نے مجھے محبت دی یہاں تک کہ جمعہ وال دن وہ مجھے کہتے تھے کہ خورم بھائی آؤ گھر بریانی والدہ نے بنائی ہے آؤ کھانا گھٹے کھاتے ہیں تو اس طرح تقریباً ایک ڈیڑھ سال اس طرح اس نے میرے سے معاملات رکھے جو گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا ہمارا ریسٹ ہوتا تھا اس ریسٹ کے دوران وہ مجھے اسلام کی خوبییں بتاتا تھا تو میں بڑے غور سے اس کی باتیں سنتا تھا اور میرے دل کو بڑا سکون ملتا تھا اس کی باتیں سننے سے تو میں یہ سوچتا تھا کہ یار اسلام کیسا زبردست مذہب ہے کہ زندگی گزارنے کا مکمل ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے تو ایک دن اس نے مجھ سے پوچھا کہ خورم بھائی کیا آپ کے مذہب میں حسائیت میں یہ چیزیں مجود ہیں چرچ میں داخل ہونے کی دعا واشرم میں داخل ہونے کی دعا تو اس طرح حسائیت کے متعلق جب اس نے پوچھا تو مجھے نہیں پتا تھا اپنے مذہب کے بارے میں تو میرے دل میں یہ شوق جذبہ بنا گیا یار اگر مجھے اپنے مذہب کے بارے میں پتا ہوتا تو میں اس کو جواب دے سکتا یعنی کہ اس بھائی کی گفتگو کے بعد میرے اندر یہ شوق پیدا ہوا کہ مجھے اپنا دین سیکھنا چاہیے ایک دن میں چرچ میں گیا تو میں نے دیکھا چرچ کے عرد تصویریں لگی ہوئی ہیں حضرت عیسی علیہ السلام کی حضرت مریم علیہ السلام کی بھی تصویریں لگی ہوئی ہیں تو میں نے ایک دفعہ ایک پادری سے پوچھا میں نے کہا جی یہ جو تصویریں ہیں اس زمانے میں تو کیمرے ہی نہیں تھے اور یہ جو فلمیں بنی ہوئی ہیں اس زمانے میں تو لائٹ ہی نہیں تھی تو یہ کیسے یہ سارا کچھ آیا ہے تو انہوں نے کہا جی ایک موقع پہ خداونی یسو مسیح نے اپنا چہرہ دھویا اور کپڑے سے صاف کیا اس کپڑے کے اوپر حضرت عیسی علیہ السلام کی تصویر چھپ گئی اسے دیکھ کے ہم خیالی تصویریں بناتے ہیں حضرت عیسی علیہ السلام کی اور میں نے کہا جی یہ جو فلمیں بنی ہیں یہ تک کہنے لگے یہ فلمیں ہم نے تصویروں سے ہی ایسے خیالی فلمیں بنائی ہیں تاکہ خداونی یسو مسیح کی یاد ہمارے اندر تازہ رہے تو میں نے پھر ان سے پوچھا جی یہ خداونی یسو مسیح نے تو چہرے پہ داڑی رکھی ہوئی ہے تصویروں پہ تو ہمارے پادری حضرات داڑی کیوں نہیں رکھتے یا عام لوگ جو ہیں وہ چہروں پہ داڑی کیوں نہیں رکھتے تو پھر میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ مسلمان جو ہیں یہ تو چلو اسی فیصد دین سے غافل ہیں لیکن بیس فیصد ایسے ہیں جو پورے دین پہ چل رہے ہیں یعنی کہ مسلمانوں کے جو رہبر ہیں علماء اکرام ہیں ان کے چہروں پہ داڑی ہے حافظ ہیں مسجد کے خادم ہیں یا عام جو مذہبی دینی لوگ ہیں تو ان کو اپنے نبی سے اتنی محبت ہے کہ وہ ان کی زندگی میں زندگی کو اپناتے ہیں تو ہمیں اگر مسیح سے محبت ہے تو مسیح کی زندگی کو اختیار کرنا چاہیے بلکہ چرچ میں جا کے ہم یہ کہتے ہیں جائے یسو کی جائے یسو کی اور یسو والا تو ایک کام بھی نہیں ہم کرتے ہمارا ایک گروپ تھا سرگودہ کے اندر جس کو بابا گروپ کہا جاتا تھا ہم بڑے بڑے میلوں پہ جاتے تھے سائیکلوں پہ ہم نے بڑا بڑا سفر کیا ہے مریعباد میں حضرت مریم کا میلہ لگتا تھا وہاں جاتے تھے سائیکلوں پہ اس میرے دوست نے مجھے کہا کہ یار آپ بڑے بڑے سفر کرتے ہو سائیکلوں پہ میلوں پہ جاتے ہو تو یہاں ہمارا بھی میلہ لگتا ہے تو یہاں بھی کبھی چلو میرے ساتھ سرگودہ میں سیول ہاؤسپیٹل کی گئے ہیں ہم اور سامنے ممبر کے سامنے جا کے اس نے مجھے لا کے بٹھا دیا تو وہ ڈیڑھ گھنٹے کا بیان میں نے بڑے غور فکر سے سنا اس میں میں نے ایک چیز یہ دیکھی کہ بیان کے دوران انہوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کا ذکر کیا حضرت مریم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا اس میں میں نے ایک خاص بات جو نئی بات سنی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کر کے بکارا حضرت مریم علیہ السلام کر کے بکارا تو میں نے وہ جو بیان سنا اس دن میرے دل میں جتنے مسلمانوں کے اشکال تھے وہ سارے کے سارے دھور ہوئے تو مجھے اس دن پتا چلا کہ مسلمان تو یار بڑے عدب سے نام لیتے ہیں حضرت عیسی علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام اور جب واپسی آ رہے تھے تو اس میرے دوست نے مجھے پوچھا کہ خورم بھائی کیا کبھی ایسا میلہ تم نے دیکھا ہے تو میں نے کہا یار میں نے ایسا میلہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تو اشتماع سے آنے کے دو مہینے کے بعد میں نے بھائی سے بات کی کہ میں آپ نماز کے لیے جاتے ہیں تو کیا میں بھی جا سکتا ہوں مسجد میں انہوں نے کہا بالکل آپ جا سکتے ہو میرے ساتھ تو اس طرح پہلی دفعہ ظہر کی نماز کے لیے میں اس کے ساتھ گیا تو وہ جو چار فرض میں نے ادا کیے تو میں نے بیس بائیس سال کے بعد پہلی دفعہ اللہ پاک جلہ شانوں کی ذاتِ حالی کو سجدہ کیا یہ میری پیشانی پہلی دفعہ اللہ سبحانہ تعالی کے سامنے جھکی اور جب میں سجدے میں تھا تو میرے جسم کے ایسے بال کھڑے ہو گئے اور وہ سجدے کی جو حالت تھی میری وہ میں نے ایسی فیل کی کہ اس کی ٹھنڈک میں نے اندر تک محسوس کی تو خیر وہ چار فرض پڑھنے کے بعد مجھے اتنا سکون ملا کہ وہ بھائی جو میرے ساتھ تھے وہ بقیہ نماز پڑھنے لگ گئے میں کبھی مسجد کے محراب کی طرف دیکھ رہا ہوں میں کبھی مسجد کے پلروں کی طرف دیکھ رہا ہوں میں کبھی مسجد کی چٹائیوں کے اوپر ہاتھ ایسے لگا کے اپنے سینے کے اوپر پھیر رہا ہوں یعنی کہ مسجد کی نورانیت بڑی زبردست میں محسوس کر رہا تھا اس طرح پھر کرتے کرتے تقریباً میں ایک سال نمازیں تقریباً میں چوری چھپے پڑتا رہا تو پھر میں نے سوچا کہ یار اسلام میں اور حسائیت میں فرق کیا ہے تو میں نے دیکھا مسلمانوں کی جتنی مسجدیں ہیں سب کا رخ ایک ہے قبلہ رخ حسائیت میں میں نے دیکھا چرچ کا کوئی رخ نہیں ہے چرچ میں داخل ہونے کی کوئی دعا نہیں ہے تو اس طرح جو اللہ پاک جلل شانوں نے ہمیں قرآن دیا ہے اپنا کلام دیا ہے یعنی کہ وہ ایک مسجد سے اٹھالو دوسری مسجد سے اٹھالو ایک ملک سے اٹھالو دوسرے ملک سے اٹھالو تو اس طرح اس کی زیر زبر کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے تو بائبل جو بھی ان کے بس موجودہ بائبل ہے یعنی کہ وہ بلکل چینج ہو چکی ہے ایک گھر سے اٹھالو دوسرے گھر سے اٹھالو ایک چرچ سے اٹھالو دوسرے چرچ سے اٹھالو تو یعنی کہ وہ الگ الگ بائبلیں ہیں یہ ناظرین یہ ایک موجزہ ہے قرآن کریم کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ہے پوری دنیا کے کسی بھی کلٹری میں چلے جائیں اور وہاں قرآن کریم اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو کسی قسم کی تبدیلی نہیں ملے گی کرنے والوں نے بڑی کوششیں کی تبدیلی کی لائیں اس کو خراب کریں اس کو چینج کریں لیکن اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کریں اس کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا چلیئے مزید سنتے ہیں ان کی متاثر ہونے والی چیزیں کیا ہیں تو اس طرح الحمدللہ میں نے جب حسائیت کو اور اسلام میں فرق دیکھا تو مجھے زمینوں آسوانوں کا فرق محسوس ہوا تو اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا بھی کی کہ یا اللہ اگر اسلام حق ہے تو اسلام کی حقیقت مجھے نصیب فرما اگر مسید حق ہے تو مجھے مسید پہ جمع دے تو میں سوچتا تھا کہ یا میں نے اسلام کہیں قبول کر لیا تو کہیں کوئی ایسا مرلہ میرے اوپر نہ آ جائے کہ مجھے کہیں اسلام کو چھوڑنا نہ پڑ جائے تو اس لیے میں چاہتا تھا کہ میں صحیح طریقے سے اسلام کو چیک کروں اور اس کو دیکھ کے پھر اسلام کی طرف آوں تو پھر اللہ بھاگ کی طرف سے میرے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز دکھا دی ہے کہ اسلام حق اور سچ ہے تو کہیں بغیر کلمے کہ میری موت نہ آ جائے تو اگر بغیر کلمے کہ میری موت آگی تو میرا کیا بنے گا تو پھر یہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے تو میں نے اس بھائی سے بات کی کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں وہ بہت خوش ہوا تو اس طرح الحمدللہ ہم وہاں مسلمانوں کے اجتماع پہ گئے تو میں نے بیان سنا بیان کے بعد عشاء کی نماز کے بعد پھر ہم نے ایک مولانا صاحب آئے تو اللہ کی رحمت سے پھر مولانا صاحب نے کلمے کے الفاظ دورائے تو میں نے کلمے کے الفاظ پڑھے تو یقین کریں جب میں نے کلمہ پڑھا تو میرا مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے دل کا کوئی خانہ خالی ہے اور کلمہ پڑھتی وہ خانہ پور ہو گیا جیسے پتہ نہیں کوئی کتنی جاندار کتنی قوتدار چیز میرے اندر داخل ہو گئی ہے تو میں جب تبلیغی جماعت کے ساتھ چار مہینے کے لیے نکلا ہوں تو چار مہینے جب نے لگا کے واپس آیا ہوں تو پھر میرے گھر والوں کو پتا چل گیا میری داڑی میرے لباس سے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تو پھر مجھے گھر والوں نے بٹھایا اور مسلمانوں کی کمییں بتائی تو میں دلی دل میں اللہ سے دعا کرتا رہا کہ یا اللہ ان کو پتا نہیں ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے میرے مولا جیسے تُو نے مجھے حقیقت اسلام کی نصیب کی ایسے میرے گھر والوں کو میرے نانکوں کو میرے دادکوں کو بھی یہ چیز نصیب فرما تو اس طرح میں دلی دل میں دعائیں کرتا رہا میں نے پھر ایک ہی بے چین ہو کہ ایک بات کہی اپنے والدین سے میں نے کہا ابا جی میں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتا نہ مجھے شادی چاہیے نہ مجھے مکان چاہیے میں صرف آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اسلام کی طرف سے مجھے یہی حکم ہے تو اتنی بات سنتے ہی میرے چاچوں نے بے اختیار مجھے مارنا شروع کر دیا ابا جی نے بے اختیار گالییں نکالنی شروع کر دی تو گھر سے مجھے نکال دیا کہ دفع ہو جو یہاں سے آج سے تو ہمارے لیے مر گیا ہم تیرے لیے مر گئے ہماری کسی خوشی گمی میں تو نے شریک نہیں ہونا تو یہ بات کہا کہ مجھے گھر سے نکال دیا گھر والوں ہمارے محلے میں جو قریبی مسجد تھی میں وہاں چلا گیا میں دوڑ دھائی گھنٹے جا کے مسجد میں بہت رویا اللہ سے دعائیں کی کہ یا اللہ میرے گھر والوں کو پتا نہیں ہے صحیح کیا ہے تو جیسے مجھے ہندیروں سے مولا تو نے نکالا ایسی میرے گھر والوں کو یہ نکال دی اب میرے والد صاحب چاچو تائے جب باہر نکل جاتے تھے اپنے کاموں پر تو میں گھر آتا تھا میں اپنی والدہ کو دعوت دیتا تھا اپنی بہنوں کو دعوت دیتا تھا اپنی پھپیوں کو دعوت دیتا تھا تو پھر میں ان کو بتاتا تھا کہ میں انہیں بائی سال حیسائیت میں گزارے ہیں تو میں نے تو حیسائیت میں بھی کوئی ایسی خاص چیزیں نہیں دیکھی کہ جن سے میرا دل متاثر ہوتا جن سے مجھے سکون ملتا تو خیر میری والدہ بھی رو رہی ہے میری بہنیں بھی رو رہی ہیں بہن بھائیوں میں کیونکہ بڑا میں ہی تھا تو اس لیے ان کو بہت صدمہ تھا میرا اسلام قبول کرنے کا تو خیر اببا جی نے مجھے گھر ٹھائرنے کی اجازت نہیں دی تھی میں نے زبردستی رہنا شروع کر دیا گھر میں اب چھے مہینے تقریباً چار مہینے یا چھے مہینے میں کم و پیش گھر میں رہا تو سب سے زیادہ محنت میں نے اپنی والدہ مطلمہ پہ کی تو چھے مہینے کے بعد خیر میری والدہ مطلمہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوگی کہنے لگی بیٹے میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں گی لیکن اس گندگی کے اندر اس ہندیرے کے اندر ہم نے نہیں رہنا مجھے یہاں سے لے کے کہیں اور مجھے لے کے چلے جاؤں اسلام قبول کرنے کے بعد الحمدللہ ایک اندر میرے فکر پیدا ہوئی تو میں اپنی قوم کو اپنے قبیلے کو اپنے خاندان کو چوری چھپے ملتا رہا تو اللہ کی رحمت سے ہم نے میند کی اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی تو تقریباً ستر کے قریب الحمدللہ میرے خاندان کے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اب میری زندگی کا مقصد ہے کہ میں لوگوں کو ہندیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آؤں کہ اسلام ایک واحد گیر عیسائی مذہب ہے جس کے ماننے والوں کو فرض ہے کہ عیسی علیہ السلام میں مانو اگر کوئی مسلمان عیسی علیہ السلام کو نہیں مانتا تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہر مسلمان کے لئے فرض ہے کہ وہ عیسی علیہ السلام میں مانیں ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ایک عظیم پیغمبر تھے عام پیغمبر نے حدیث میں ذکر آتا ہے کہ پانچ عظیم پیغمبر ہے ان میں سے ایک ہے عیسی علیہ السلام عام پیغمبر نے عیسی علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ایک عظیم پیغمبر تھے اور ہم مانتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام مسیحہ تھے ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ چمتکار کے ذریعے موجزہ کے ذریعے without any male intervention پیدا ہوئے بینہ باپ کے پیدا ہوئے ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام نے مردوں میں جان دالی اللہ کی مدد سے ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام نے اندوں کو روشنی دی اور جو لوگ کو کوڑ تھا انہیں صحیح کیا اللہ کی مدد سے مسلم اور عیسی ایک ساتھ جا رہے ہیں باہی صاحب نے صحیح کہا جب ایک ساتھ جا رہے ہیں تو اقتلاف کیوں سب سے اہم اقتلاف یہ ہے کہ کئی عیسی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے جو ہم مسلمان اسے ہرگز نہیں مانتے جب کہتے ہیں god son of god they believe in tinity خدا کو خدا کا بیٹا کو holy spirit کو لیکن یہ مانتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام خدا ہے یہ ایک اہم اقتلاف ہے چھوٹے اقتلاف ہوا رہے ہیں سب سے اہم اقتلاف ہے کہ عیسی علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے جب آپ بائبل پڑھیں گے میں طالب علم ہوں ذکر مذہب کا میں بائبل پڑھ چکا ہوں بائبل میں ایک بھی ورس نہیں ہے جس میں صاف طور پر بنا کوئی شک بنا کوئی شبہ لکھا ہوا ہے جہاں عیسی علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا آپ میری عبادت کرو اگر آپ کوئی بی بائبل میں سے ایک ورس دکھا سکے مجھے جہاں عیسی علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں بنا کوئی شک کے بنا کوئی شبہ کے اور کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو میں کرشن بننے کو تیار ہوں آجی تو ناظرین آپ نے سنا ہے مین پوائنٹ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امہ جان حضرت مریم علیہ السلام کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا حضرت مریم علیہ السلام سے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا وہ دونوں اللہ کے بندے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں رسول ہیں جن کو اللہ نے بندوں کی طرف اپنے انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجائے یہ ایک مین پوائنٹ ہے جس پر عیسیت یہ کہتی ہے کہ نعوذ باللہ من ظالک عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور نعوذ باللہ کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں تو یہ ایک ان کا غلط عقیدہ ہے مین پوائنٹ جو ان کا غلط ہے اس وجہ سے وہ لوگ کفر کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہ اسلام میں نہیں آتے تو ناظرین بڑی بڑی خوشی کی بات ہے یہ صاحب جو گجرہ والا سے تعلق رکھتے ہیں اللہ تعالی نے ان کو ہدایت دی پھر تھوڑے بہت حالات آئے تو وہ آتے ہیں حق پر چلنے والوں پر پھر اس کے بعد ان کی عظیم محنت ہے کہ ایک کرسچن سے مسلمان ہونے کے بعد پھر اتنی طرف دل میں بیٹھ گئی کہ میں اور لوگوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف نکالوں گا ستر سے زائد لوگ انہوں نے اسلام کی طرف لے آ کر چھوڑ دیئے عیسائیت سے کٹ آف کر دیا ان کو تو بڑی بات ہے جی ناظرین یہ اللہ تعالی ان کو جو ہے اپنے اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرمائے اور جو ان کے ذریعے سے مسلمان ہوئے اللہ ان کو بھی اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے اور عزیز و اقرب ہیں ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے میں ان کے لئے بھی دعا کرتا ہوں اور جتنے کلیسچن ہیں سب کو اللہ ہدایت دے اور مسلمان ہو جائیں تاکہ یہ لوگ بچارے آخرت کی آگ سے بچ جائیں تو ناظرین آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک و شیئر بھی کر دیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا